اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النازیات مکی سورت ہے اس کا جو مرکزی مضمون ہے جس کی سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جو ریالیٹی آف لائف ہے اس کو سمجھیں ریالیٹی آف دس ورڈ ہے اس کو سمجھیں اور اس کا مقصد پہچانے پورپس آف لائف پہچانے تو زندگی کی حقیقت کو پہچانے زندگی کے مقصد کو پہچانے اور اسی کی ترغیب ہے جو کہ دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورتوں کے بارے میں بات کی تھی تو کہا کہ سورتوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے جیسے موسم ہوتا ہے نا لوگوں کا بھی مزاج ہوتا ہے بعض لوگ بڑے ایکٹو ہوتے ہیں بعض بہت تھنڈے سے ہوتے ہیں تو لوگوں کے بھی اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں شہروں کے بھی ہوتے ہیں بعض شہروں کا موسم گرم ہوتا ہے بعض کا موتدل ہوتا ہے ٹیمپریٹ کلائمٹ ہوتا ہے بعض کا تھنڈا ہوتا ہے تو اسی طرح سورتوں کے بھی مزاج ہیں جس کو کہ ہم اسلوپ کہہ سکتے ہیں اسلوپ کہ اس سورت کا سٹائل کیا ہے کہ یہ بہت آسان مضمون نہیں ہے کہ ہر سورت کا سٹائل جو ہے اس کو پک کیا جائے لیکن کوشش کی جا سکتی ہے اور بہت سارے لوگ کوشش اگر کریں تو اپنے اپنے مائنسیٹ کے حساب سے ایک اس کا سٹائل ڈسکاور کر سکتے ہیں کہ اس کا سٹائل ہے کیا یعنی کہ اس کے اندر تھیم ہے کیا سنٹرل جو آئیڈیا ہے وہ تو ڈسکس کر لیا ہم نے اب یہ جو تھیم ہے ہماری اس کو یہ لے کر کیسے چل رہی ہے سورت تو جو سورہ نازیات ہے اس میں ہم کو اپوزٹس کی تھیم ملے گی ایک طرح سے کہ اپوزٹ چیزوں کا ڈسکسن کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے اور یہ بھی قرآن کا موجزہ ہے قرآن کا اجاز ہے کہ ایک ہی مضمون کو کتنے مختلف مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کل ہم نے اندرار کی بات کی تھی انہا اندرناکم عذابا قریبا یقینا ہم نے تم کو وان کر دیا ہے خبردار کر دیا ہے قریب آ لگنے والے عذاب سے تو حقیقت ہے کہ قرآن نے اندرار کا حق ادا کر دیا وان کرنے کا حق ادا کر دیا بیوقوف سے بیوقوف بھی سمجھ جائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی اس کا موجزہ ہے دنیا کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہیں کہ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو انٹیلیکچلز کے لیے ہوتی ہیں عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتی بعض کتابیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتی ہیں وہ بڑے ریلیٹ نہیں کر پاتے قرآن ایسی کتاب ہے ہر عمر کے انسان سے بات کرتی ہے ہر عمر کا انسان ریلیٹ کر سکتا ہے ہر آئیکیو کے لیول کو ایڈریس کر لیتا ہے قرآن کوئی کم اقل ہے تو بھی سمجھ جائے گا کوئی سکولر ہے تو بھی سمجھ جائے گا یہ قرآن کا انداز ہے تو یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سمجھانے کا استعمال کیا ہے وہ ازداد ازداد کے ساتھ ہم کو سمجھا رہا ہے وہ آگے چلے گا انشاءاللہ مضمون آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا اب جو مضمون یہ اس صورت کا ڈیوائیڈڈ ہے جو سب ہیڈنگز ہیں وہ پانچ ہیں شروع میں غیبی امور انسین ورلڈ یعنی فرشتوں اور قیامت کا ذکر ہے یعنی عالم الغیب کے بارے میں بتایا اچھا عالم الغیب کا اپوزٹ کیا ہے عالم الشہادہ انسین ورل کا اپوزٹ کیا ہے سین جی ہاں تو پھر اس کا ہم ایک اور سب ہیڈنگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے ہدایت اور گمراہی کے اسباب کا ذکر کیا گیا ہے یہ عالم الشہادہ کی بات ہے پھر نمبر تین نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز دعوت ہے اور عدو اللہ اللہ کے دشمن فیرون کا تکبر ہے اس کے جواب میں پھر نمبر چار جو اس کی سب ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ دنیا کا بننا اور مٹنا جو بنا سکتا ہے وہ مٹھا بھی سکتا ہے کیا مشکل ہے اور آخری جو اس کی سب ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے دو متضات انجام two opposite ends اس کا ذکر کیا جائے گا آپ لوگوں کو بھی فکر کی تفکر کی غور کرنے کی تدبر کی دعوت ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں آپ بھی گھر جا کر غور کیجئے کہ آپ کو اس کا انداز کیا لگا ہو سکتا ہے کسی کو اس کا انداز لگا ہو کہ اس میں opposites کی بات ہے کیا پتا آپ کو کچھ اور چیز الحمدللہ نظر آجے آپ کچھ اور ڈسکور کر لیں تو پونڈر ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے قرآن میں افلا یا تدبرون القرآن کہ یہ قرآن میں پونڈر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا پرسنل کنیکشن کیسے بنے گا آپ جب خود کوئی چیز ڈسکور کی ہوگی پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا جب آپ اس صورت کو لے کے پڑھنا شروع کریں گی اور اس کو سمجھنا شروع کریں گی اچھا یہ جو مرکزی مضمون ہوتا ہے سنٹل تھیم وہ ایک دفعہ سمجھ میں آجائے اور وہ ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں مثال کہ تو اپنے ہو سکتا ہے مجھ کو یہ لگا ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور لگے تو جو سنٹل تھیم ہم پکڑتے ہیں سنٹل تھیم کیا ہوتی ہے اس کے حیثیت کیا ہوتی ہے جیسے کہ دھاگا جسم کے موٹی پروئے ہوئے ہوں سٹرنگ ہوتی ہیں نا اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ چیزیں ڈال دیتے ہیں تذبیع تذبیع کے دانوں کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے اگر ہمیں سنٹل تھیم پکڑ لیا آپ نے تو ہمیں سوراز کا ارنجمنٹ سمجھ میں آجائے گا ہمیں یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ اللہ تعالی نے یہاں اس واقعے کا ذکر کیوں کیا ہے ورنہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک ہی بات ایک ہی بات اللہ تعالی دور آئے چلا جاتا ہے قرآن کے اندر وہی موسیٰ کا قصہ وہی موسیٰ کا قصہ علیہ السلام وجہ کیا ہے کہ وہ سنٹل تھیم نہیں پکڑ پاتے کہ اللہ نے یہ قصہ یہاں پہ کیوں دھور آیا ٹھیک تو یہ اس کا سمجھیں کہ ایک کچھ ابتدائی مضمون تھا کچھ ابتدائی باتیں تھیں اب ہم تفسیر پر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّا زِيَاتِ غَرْقَ قسم میں ان فرشتوں کے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں وَالنَّا شِطَوَاتِ نَشْتَ اور اہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور ان فرشتوں کی جو تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں فَالسَّابِقَوَاتِ سَبْقَ پھر حکوم بجالانے میں سبقت کرتے ہیں فَالِمَدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر احکامِ الٰہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں قسم سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے انسان جب قسم کھاتا ہے تو وہ کسی کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے قسم کھاتا ہے جس چیز کو وہ عظیم سمجھتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے مسلمان صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاتا ہے لیکن دنیا میں صرف مسلمان تو نہیں ہیں نون مسلم بھی ہیں تو جو نون مسلم ہیں ان میں بھی قسمیں تو ہیں تو وہ جس چیز کو بہت اہم سمجھتے ہیں اس کی قسم کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرے بچے کی قسم یا تمہارے سر کی قسم مثال کے طور پر یا فلاں چیز کی قسم اوتھ لیا جاتا ہے بائبل پر ہاتھ رکھ کے اوتھ لیتے ہیں یا اپنی تورا کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا اپنے کانسٹیٹیوشن پر ہاتھ رکھ کے قسم اوتھ اٹھاتے ہیں تو جس چیز کو مقدس سمجھا جاتا ہے جس چیز کو عظیم سمجھا جاتا ہے اس کی قسم انسان کھاتا ہے اور انسان قسم کیوں کھاتا ہے اپنی بات کی سچائی کے لیے کہ لوگ ویریفائی کریں میری بات کا یقین نہیں کر رہے شاید جھوٹا سمجھتے ہیں تو میں قسم کھا لوں یہ ہوتا ہے قسم کا ریزن اور بعض دفعہ غصے کی وجہ سے بھی قسم کھائی جاتی ہے خفاؤ بھی جب ہوتے ہیں اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو وہ ناراض ہو کر کہتے ہیں واللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بائے گارڈ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے تو ایمفیسس کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے یا کچھ غصے کے اظہار کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے بے یقینی دور کرنے کے لیے اور قسم کھائی کس کی جاتی ہے جس چیز کی عظمت ذہن میں ہوتی ہے یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے اب یہاں قسم کھانے والا کون اللہ اللہ سے عظیم تو کوئی ہستی نہیں تو اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کی قسموں میں عظمت کا پہلو کوئی نہیں ہے مجسٹی کا پہلو کوئی نہیں ہے اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں اچھا اللہ سے تو سچا کوئی ہے نہیں اللہ کو تو ویریفائی کروانی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی اللہ قسم نہیں کھاتا کریکٹ اب کیا بچ گیا غصے کا پہلو آ سکتا ہے تاکیت کا پہلو آ سکتا ہے اور گواہی اللہ جب قسم کھاتا ہے تو گواہی کے طور پر لا رہا ہوتا ہے کسی فنانمنن آف نیچر کو جیسے یہاں والنازیات غرقا یا والفجری قسم ہے فجر کی والعصری قسم ہے اثر کی والشمسی والدحاہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی تو یہ فنانمنن آف نیچر جن کی قسم کھائی جاتی ہے یہ دراصل گواہ کے طور پر اللہ پیش کر رہا ہوتا ہے as a witness اور بعض دفعہ قسموں کے اندر غصے کا اظہار بھی ہوتا ہے جب بات نہیں مان رہے ہوتے لوگ تو پھر غصے کے طور پر بھی قسم کھائی جاتی ہے یہ تو ہم نے بات کری کچھ قسموں کی اور یہ آگے چورے نازیات سے جو آغاز ہو رہا ہے تو تیسرے پارے میں بہت قسمیں آئیں گی کئی جگہ قسمیں آتی ہیں تو اچھا ہے کہ آپ کے ذہن میں ابھی ہی اس کا مضمون کلیر ہو جائے یہ چیز آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے اب کس کے ذریعے سے قسم کھائی جا رہی ہے یہ جہاں ہم نے یہاں پر پانچ چیزوں کا ذکر پڑا ہے اب یہ نازیات کون ہیں ناشیتات کون ہیں صابحات کون ہیں صابقات کون ہیں مدبرات کون ہیں کس کی قسم کھائی جا رہی ہے میں نے تو آپ کو بیراوان ترجمہ پڑھ کے سنا دیا امیجن کریں کہ ترجمہ نہیں ہے سامنے پھر وہ سوچے گا عربی پڑھنے والا کہ کس کی بات کی جا رہی ہے تو قسموں کے موضوع کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں جو قسموں کا مضمون ہے بہت دلچسپ مضمون ہے بہت گہرہ مضمون ہے اور ایک لحاظ سے مشکل مضمون ہے دلچسپی تو سمجھ آگئی گہرہ ہی تو سمجھ آگئی بہت بات کی ہے علماء نے کہ جو صورتوں کے شروع میں قسمیں کھائی گئی ہیں اس کا صورت کے مضمون سے کیا تعلق ہے کیسے اس کو ریلیٹ کیا جائے صلی اللہ وہ تو ڈسکاور کر لیں گے اب جو مشکل مضمون ہے مشکل یہ ہے کہ کس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ میں نے تو ٹرانسلیشن میں فرشتے کہہ دیا لیکن اگر کوئی خالی قرآن پڑھ رہا تو اس کو یہاں تو لکھاوت ہو نہیں ہے ملائے کا اچھا اب مشکل کیوں پیش آئی ان الفاظ کی تفسیر کرنے میں مشکل اس لیے پیش آئی کہ قرآن کی تفسیر کا ایک رول ہے قرآن کی کوئی آیت اگر مشکل ہے جو کلیر سمجھ نہیں آرہی اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لئے کوئی حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نازیات اس کو کہتے ہیں ان ناشیطات اس کو کہتے ہیں السابحات اس کو کہتے ہیں سابقات اس کو کہتے ہیں تب تو الحمدللہ بس کلیر بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حدیث سامنے آجائے کسی کے مجال نہیں کہ کوئی اپنا اپینین پیش کرے نوے سب خاموش تب یہاں مشکل جو آئی وہ اس لئے آئی کہ اکثر قسموں کے بارے میں احادیث خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا اور قرآن بھی خاموش ہے قرآن بھی ہم کو نہیں انڈیکیٹ کر رہا کہ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر تو اب جب قرآن اور حدیث خاموش ہوتے ہیں تو اب علماء حمد کر لیتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا درجہ دیا ہے انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو اس کے آگے مجال نہیں کوئی بات کرے انکنڈشنل اوبیڈینس ہے ایبسلیوٹ سائلنس ہے قرآن حدیث کے آگے قرآن حدیث سن کے تو ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے کہ سمینہ و عطانہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کری سمجھ میں آ گیا ویری گوڈ نہیں سمجھ میں آیا ویری گوڈ فائن لیکن چونکہ یہاں پر حدیث میں کچھ نہیں ہے لہٰذا پھر علماء نے بہت دلچسپ اپنی آرہ کا اظہار کیا ہے اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتا چلتی ہے قرآن کی آیات دو طرح کی ہیں کچھ ہیں بلکل سولیڈ جن کا کہ ٹوٹل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا مثال کے طور پر اقیم السلا فرما دیا صلاح قیم کرو اور صلاح کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آپ نے کر کے بتا دیا اب صلاح کے لئے میں کوئی ڈشنری نہیں کھولوں گی نیور جب میں کہوں گی کہ اقیم السلا کا کیا مطلب ہے تو ڈشنری تو مجھ کو بہت سارے مطلب بتا دے گی لیکن میرے لئے وہ ڈشنری کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا کہ صلاح کس کو کہتے ہیں جو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی حدیث مانے یا نہ مانے نماز کو سب مانتے ہیں کوئی ان سے پوچھے اللہ کے بندے کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر تو وہ حدیث کا ہی ریفرنس دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلو کمارائی تو مونی اسلی تم اسی طرح نماز پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو وہ تو محکمات ہیں الحمدللہ اچھا کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بھی کیا بات کی ہم نے خاموشی ہے مثلا کن آیات کے بارے میں قسموں کے بارے میں خاموشی ہے تو کیوں خاموشی اختیار کی تاکہ ذرا ہم بھی اپنے ذہن استعمال کریں ہم بھی اپنی انٹلیکٹ کو انوالف کریں ہم بھی ذرا قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں ہم بھی اس کے گہرائی میں اتریں ہم بھی اس کو لے کر غور کریں رات رات بھر جاگیں اور ہم دیکھیں کہ کیا مطلب ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور نازعات غرقن کے ساتھ کیسے اٹیچ ہے اور نازعات ناشتات کے ساتھ کیسے اٹیچ ہے تدبر دیکھیں علمی دلچسپی بہت بڑی چیز ہے ہماری کیروسٹی جو ہے ہمارا تجسس ہے وہ ہمارے علم کو ٹرگر کرتا ہے ہم جب کیوریس ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں پھر ہم کیا کرتے ہیں علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے تاکہ ہماری انٹیلیکٹ کو کس چنلس ملے اور اس میں الحمدللہ لوگوں کے اپینئنز ہیں اب آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ یہ جو پانچ الفاظ آ رہے ہیں نازعات ناشتات سابیہات سابیقوات مدبرات علماء نے کیا کچھ نہیں لکھا ہوگا اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اگر ہم اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو بتا نہیں کتنا وقت نکل جائے گا تو بہرحال ہم مختصر بات کرتے ہیں کہ ان پانچ آیات کے بارے میں جو بھی اپینئنز آئے ہیں وہ آپ لکھ لیں اب ہم اس کو آگے لے کے نہیں چلیں گے ہم اپینئن تو ایک ہی لیں گے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بارے میں اپینئنز ہیں کیا کیا اور خود آپ امیجن کریں کہ پھر تفسیر کو کیسے لے کے چلے آنگے وہ ایک اپینئن یہ ہے کہ یہاں قسم ستاروں کی کھائی جا رہی ہے ستارز دوسرا اپینئن ہے کہ یہاں شپس کی بات کی جا رہی ہے جہازوں کی تھرڈ اپینئن ہے کہ ہواوں کا ذکر کیا جا رہا ہے چوتھا اپینئن ہے کہ گھوڑوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دیکھیں وَنَّا زِيَاتِ غَرْقَا وَنَّا شِطَعْتِ نَشْتَا کی طرح کی ایک اور بھی صورت ہے وَلْعَدِيَاتِ دَبْحَا پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے اس سے تیلی کر کے کہا کہ گھوڑوں کی قسم ہے یہاں پر بھی اور پانچوہ اپینئن ہے کہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے صحیح ہم کس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں کیوں سیلیکٹ کر رہے ہیں وجہ بتا ہے ہم اتنے بہادر کیسے ہو گئے کہ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر لیا ہم نے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں بتایا تھوڑی گنجائش ہے ہمارے پاس وائلڈ ہونی کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں سے کہیں نکل جائیں لیکن ہم ان اپینئنس میں سے جو علماء نے دیئے ہیں ان میں سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ تو ہم نے کیا سیلیکٹ کیا فرشتے اور اس کی دلیل کیا ہے کس نے سیلیکٹ کیا ہے یہ اپینئنس کی یہاں ذکر فرشتوں کا ہے یہ ابن عباس نے کیا ہے رضی اللہ عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور یہ قرآن کے مفسر تھے خداف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لئے دعا کی تھی کہ اللہم فقہ ہو فی الدین و علیم ہو التعویل کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما انشاءاللہ آپ بار بار جملہ سنیں گی آپ کو آ جائے گا یہ کوئی میرا برین شائل نہیں یہ کہ مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا ہے اوہ یہ تو فرشتوں کی بات ہے نہیں ہم اتنے عالم نہیں ہیں ان چیزوں میں بہتر ہے کہ انسان علماء کے ہی پیچھے رہے آپ کے پاس یہ چوئس ہے کہ اس عالم کی بات لینا چاہتی ہیں یا اس عالم کی بات لینا چاہتی ہیں اور جدید مفسرین جو ہیں جو پریزن ڈے جو سکولرز ہیں ان میں ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کا نام بڑا مشہور ہے سعودی عرب کے یہ سکولر تھے ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہاں فرشتوں ہی کی بات کی جا رہی ہے اچھا جی اب ہم آئیں ٹیکس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَّازِعَاتِ غَرْقَا نَازِعَاتِ نَزَعَا کا مطلب لکھا ہے آپ کے پاس کل ہم نے بات کی تھی کسی چیز کو کسی چیز میں سے سختی کے ساتھ کھینچ کے نکالنا تو یہاں مراد ہے وہ فرشتے جو کافر کی جان سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں کافر کی جان سختی سے کھینچتے ہیں غَرْقَن ڈوبْ کر ڈوبْ کر کیوں ابھی ہم حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے ناشیتات یہ کون سے فرشتے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو مومن کی جان نکالتے ہیں نرمی کے ساتھ نشتالعقال کل بات کی تھی ہم نے رسی کی گرہ کو کھولنا جسم اور روح کو آسانی سے اس کے جوڑ جوڑ سے آسانی سے نکال لیتے ہیں آہستہ سے وہ گرہیں ساری کھول لیتے ہیں ویری جنٹلی مسند احمد میں برابن آذب رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُومِن اور یقیناً جب مومن بندہ ہوتا ہے اِذَا كَانَ فِيْنْ قِطَعِ مِنَ الدُّنِيَا جب دنیا سے کٹ رہا ہوتا ہے کٹ رہا کب ہوتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دنیا سے جارہ ہوتا ہے تو کچھ آپ نے اور بات فرمائی پھر فرمایا ثُمَّا يَجِئُوا مَلَكُ الْمَوْتِ علیہ السلام پھر اس کے پاس ملک الموت آ جاتے ہیں ملک الموت کا نام ہم نے کیا سنا ہوا ہے ازرائیل ازرائیل کا نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بس مشہور ہو گیا ہے ہو سکتا ہے جیوز وغیرہ کی طرف سے آیا ہو وہ بھی تو فرشتوں کو مانتے ہیں اور ان کے بہت سارے فرشتوں کے نام ہیں تو ازرائیل یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے ملک الموت یقیناً آتا ہے ملک الموت آئے گا تو وہ ملک الموت آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں حَتَّى يَجْلِسُ عِنْدَ رَاسِ یہاں تک اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں امیجن کریں اپنے آپ کو موت کا وقت ہے جانکنی کا عالم ہے اور اب یہ ملک الموت آ کے میرے سر کے پاس بیٹھ گئے فَيَقُولِ پھر وہ کہتے ہیں مومن تھا نا کہتے ہیں اَيَّتُهَن نَفْسُ تَيِّبَا اے پاکیزہ جان اُخْرُجِ نکل کہاں نکل اِلَى مَقْفِرَتَ مِنَ اللَّهِ وَا رِضْوَان اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل کے چل تو سوچیں کہ میری اور آپ کی روح کا کیا حال ہوگا وہ تو چاہے گی نا کہ دوڑ جائے فوراں نکلے اتنی پیاری جگہ اتنا پیارا انجام اتنا پیارا اختتام تو سوچیں خوشی کا کیا عالم ہوگا اس سے بڑھ کر خوشی کا بھی فیل کی ہوگی ہم نے دنیا میں نیبر تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انجام بخیر کی دعا کیا کہنے کہ اللہ میرا انجام اچھا کری اور پھر وہ کیسے جان نکالتے ہیں قالا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتخرج پھر وہ جان نکلتی ہے کیسے جیسے کہ مشک سے ایک قطرہ ٹپک جاتا ہے اب مشکیں تو نہیں دیکھی ہم نے بوٹل پانی ختم ہو جاتا ہے ایک ڈراؤپ رہ جاتا ہے ایسے آرام سے پھسل کر نکال آتا ہے ایسے آرام سے وہ جان جو ہے وہ ملک الموت کے ہاتھ میں روح آ جاتی ہے نکل کر اللہ تعالیٰ میری لئے اور آپ کے لئے آسانی کریں بہت دعا کیا کریں اللہم اعینی علا غمرات الموتی وسقرات الموت اللہ تعالیٰ میری مدد فرما موت کی ڈبکیوں موت کی سختیوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائیں اچھا جی یہ کیا ہو گیا اب نازی آتی غرقہ کا کیا معاملہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو کافر بندہ ہوتا ہے جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے پھر آگے فرمایا پھر آتا ہے موت کا فرشتہ اس کے پاس یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس آکے بیٹھ جاتا ہے ابو جہل کی جب موت آئی ہوگی ابو لہب کی جب موت آئی ہوگی ولید بن مغیرہ کی جب آئی ہوگی سر کے پاس بیٹھتا ہے فَيَقُولُ تو کہتا ہے اسے اَيَّتُهَن نَفْسُ الْخَبِيثَةَ اے خبیث جان اے ناپاک جان گناہوں میں لپتی وی جان اخرجی چل نکل کہاں اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے غزب کی طرف لٹرلی لٹرلی کہتے ہیں نا جان نکل جائے انسان کی سن کر جان نکل رہی ہے ہماری تو جس کو یہ سننا پڑے گا اس کا کیا ہوگا یہ انظار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے ہم کو کہ اللہ کے بندے بنو کہاں غفلت میں پڑے ہو جاغو اور جگاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح یہ سنتی ہے فتفہ رقوفی جیسے دی ہی تو جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے اس کو نہیں نکلنا ادھر چھپتی ہے ادھر چھپتی ہے پینک میں آ جاتی ہے وہ بلکل تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے نازیاتی غرق ڈوپ کر فرشتے اس کی جان کھینچ کے نکالتے ہیں کیسے کما ینتظر اور صفوت جیسے کہ سلائی جیسے ہوتی ہے منصوف المبلول اس کو گیلے اون میں ڈال کر جیسے کھینچا جائیں ایسے اس کی جان رگ رگ سے رگ رگ سے کھچ کھچ کے نکلتی ہے یہ ہے انظار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان کہ کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کہ مجھ میں اسے آپ میں سے کہنی سکتا کہ اللہ مجھ کو تو پتا نہیں تھا مجھے پتا ہوتا تو میں بہتر ہو جاتی تو موت کی آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے اور یاد رکھیں کہ یہ روح کا معاملہ ہے جس میں مومن اور کافر الگ الگ ہیں جہاں تک بدن کی تکلیف کا معاملہ ہے وہ تو الگ چیز ہے جو جسم پر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم جانکنی کی تکلیف کہتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے اس میں مومن اور کافر برابر ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی تکلیف جسم پر تو محسوس کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا اِنَّا لِلْمَوْتِ سَكَرَات یقیناً موت کے لئے تو سختیاں ہیں تو اب یہ یہاں پر بات کی گئی ہے اور پھر فرمایا آگے وَسَّابِحَاتِ سَبْحَا پھر یہ فرشتے خوب تیزی سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آسمانوں میں اڑتے چلے جاتے ہیں جیسے تیرنے والا پانی میں تیرتا ہے اور یہ فرشتے کیسے ہیں اللہ کی اطاعت میں اللہ ہمیں بھی ایسا اپنا اطاعت کرنے والا بنائے فَسَّابِقَاتِ سَبْحَا یہ بھی فرشتے ہیں سبقت کرتے ہیں گسرے سے اللہ کی فرما برداری میں کون پہلے اللہ کی بات مانتا ہے ایک یہ اس کی تفسیر کی گئی ہے سابقاتِ سَبْحَا کہ فرشتوں میں بھی ایک طرح سے لگتا ہے کومپیٹیشن ہے کہ کون سب سے پہلے اللہ کی بات مانتا ہے بعض مفسرین نے ایک اور بھی تفسیر کی ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے اب بالکل صحیح ہے الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کل یاد ہے آپ کو ہم نے بات کی تھی يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةَ جس دن کھڑے ہوں گے الروح اور الملائکہ الروح کون جبریل علیہ السلام ان کا ایک خاص سٹیٹس ہے ان کا خاص ذکر کیا گیا اور پھر باقی فرشتوں کا ذکر کیا گیا تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں کی دو قسمیں ہیں مرتبے کے لحاظ سے سٹیٹس کے لحاظ سے یعنی کہ سارے فرشتے ایک سٹیٹس کے نہیں ہیں ان کے دو سٹیٹس ہیں سردار اور شاگرد تو سابقات سے مراد فرشتوں کے سردار ہیں جن کو خصوصی درجہ حاصل ہے خصوصی اہمیت حاصل ہے مثال کے طور پر ملک الموت جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ملک الموت یہ سرداری کی پوزیشن ہے ان کی اور ملک الموت کے نیچے پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہوگی ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کے نیچے ٹیم ہوتی ہے جو کام کرتی ہے اور یہ تمام فرشتے پلک جھپکنے میں آنے واحد میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ جو یومن نالج ہے اس میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز کائنات میں کونسی ہے لائٹ ون لیک ایٹی سکس تھاؤزن مائلز پر سیکنڈ ٹھیک یہ فیزیکل ورلڈ ہے فرشتے فیزیکل ورلڈ کا حصہ نہیں ہیں وہ غیب کا حصہ ہے ہم نہیں ناپ سکتے ان کو دنیا کے پہمانے سے تو یہ سمجھنا کہ لائٹ سے زیادہ کوئی تیز رفتار چیز ہے ہی نہیں کائنات کے اندر یہ کم علمی کی باتیں ہیں اللہ خود بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا سپیڈ دیوی ہے کس رفتار کے ساتھ وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں جا سکتے ہیں تو یہ سابقاتی سبقہ کی بات ہے تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا اور پھر احکامِ الٰہی کے مطابق معاملات کا نظام چلاتے ہیں یہ مدبرات کون ہیں ایک اور جگہ بھی ہم پڑھیں گے اسی طرح کے الفاظ سورہ ذاریات میں جب اللہ پہنچائے ہم کر اللہ میں خیر سے وہاں تک لے کر جائے سورہ ذاریات ٹرنڈی سکس پارے سے شروع ہوتی ٹرنڈی سیونت پارے تک چلتی ہے تبارہ مدبراتی امرہ سے مفسرین خصوصی طور پر چار فرشتے لیتے ہیں مدبراتی امرہ جو کس سردار ہیں جبریل علیہ السلام جو وحی لانے پر معمور ہیں معمور سمجھتے ہیں یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ وحی لے کر ہیں ہم تو جبریل علیہ السلام کو وہی لانے والے فرشتے کی حیثیت ہی سے جانتے ہیں لیکن اور بھی انہوں نے کام کیے ہیں اللہ نے چاہا تو ہم وقتن پا وقتن دیکھتے رہیں گے پھر اس کے بعد کون ہے میکائل علیہ السلام میکائل علیہ السلام یہ بارش اور نباتات کے ذمہ دار ہیں بارش برساتے ہیں اور ویجیٹیشن اگاتے ہیں پھر نمبر تین جو بھی ذکر ہم نے کیا ملک الموت روحوں کو قبض کرنے پر معمور ہیں یہ روحیں نکالتے ہیں جان نکالتے ہیں لوگوں کی اور نمبر چار اسرافیل علیہ السلام جو سور فونکیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قسمیں کھائی گئی ہیں اور یہاں پہ ذکر کس کا ہے انڈیویجولز کی جان نکالنے کا رائٹ انڈیویجولی فردن فردن جو جان نکلتی ہے لوگوں کی اچھا اب یہ قسمیں تو کھائیں اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ کس چیز پر قسم کھائی ہے اللہ نے کس چیز پر قسم کھائی وہ یہاں پہ لکھاوا نہیں ہے کہیں لکھاوا ہوتا ہے کس بات پہ قسم کھائی ہے کہیں نہیں لکھاوا ہوتا کس بات پہ قسم کھائی ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یاد دلائیے اس عظیم دن کیا ہونے والا ہے یہ ہے دراصل قسم تو اب ہم نے انڈیویجول موت کی بات کری ہے وہ نقشہ دیکھا اب ایک کلیکٹیو موت کی بات کی جاری ہے یومن بیئنگز ڈیت آف ایچ این ایوری انڈیویجول یومن بیئنگز ایک کلیکٹیو ڈیت آف انٹائر یومینیٹی اس کی بات کی جاری ہے سارے کے سارے انسان جس دن مر جائیں گے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ کفار کو یہی اعتراض تھا کہ سب اکھٹے نہیں مر سکتے کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ سب اکھٹے مر جائیں پھر دوبارہ اکھٹے کھڑے بھی کیے جائیں ان کو یہ اعتراض ہوا کرتا تھا تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو رب ایک ایک کی جان لے سکتا ہے وہ ساروں کی جان کیوں نہیں لے سکتا وہ رب جو پیدا کر سکتا ہے پہلی دفعہ وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا کوئی پرابلم لگتا ہے ہمیں یہ بات سمجھنے میں وہ ایشو ہے ہی نہیں کوئی اس کے اندر تو اب اس قیامت کا ذکر کیا گیا فرمایا جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا پہلی دفعہ سور پھوکیں گے اسرافیل علیہ السلام تو زلزل آ جائے گا لوگ چکر آ جائیں گے قرآن نے اس کا بہت گرافک نقشہ کھینچا ہے سور حج میں خاص طور پر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے سب مر جائیں گے سب ختم ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا تَتْبَعُ هَرْرَادِفَةَ اس کے پیچھے ایک اور پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو جب دوبارہ سور پھوکا جائے گا سب اپنی اپنی قبروں سے میں بھی اور آپ بھی اور ہمارے آبا و اجداد بھی اور آدم علیہ السلام بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور فیرون بھی اور موسیٰ بھی اور ابو جہل بھی اور ابو لہب بھی اور ابو بکر بھی سب اپنی قبروں سے نکل آئیں گے کیسے تَتُو نَا افْوَاجَ جلتی جلدی فوج در فوج تیس تیس چلنے والے سب نکلیں گے جلدی جلدی سے قبروں سے تو امیجن کریں کہ کیسے نکلنا چاہتی ہیں اپنے قبر سے آپ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی ہمیں سکھا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے